بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان مسلمانوں کے عظیم صفحہ صلی اللہ محمد بن قاسم ہے جن کی بطور جنگ جو زندگی کے بارے میں بات ایک ویڈیو میں کرنا مشکل ہے لہٰذا ان کی زندگی پر بات کس طوار چلے گی تو ناظرین آج پہلی قسط کا آگاز کرتے ہیں ہندوستان کے مغربی ساحل کی اہم بندرگاہوں اور جزیرہ سرندیب مجودہ سری لنکا یا سیلون کے ساتھ ایک مدد سے عربوں کے تجارتی تعلقات چلے آتے تھے زمانہ جہلیت میں چند عرب تاجر سرندیب میں عباد ہو گئے تھے ہندوستان کے مغربی ساحل کی اہم بندرگاہوں اور جزیرہ سرندیب مجودہ سری لنکا یا سیلون کے ساتھ ایک مدد سے عربوں کے تجارتی تعلقات چلے آتے تھے زمانہ جہلیت میں چند عرب تاجر سرندیب میں عباد ہو گئے تھے اور جب عرب میں ایک نئے دین کا چرچہ ہونے لگا تو یہ دین ان تاجروں کو اپنے اباؤ اجداد کے مذہب کو ترک کرنے پر امادہ نہ کر سکا لیکن ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عربوں کی شاندار فتوحات کی خبریں سن کر ان کی قومی اسبیت جاگ اٹھی ایران عرب کے مقابلے میں ایک مطمدن ملک سمجھا جاتا تھا اس لئے ہندوستان کے بازاروں میں عرب کے مقابلے میں ایران کی مسنوات کی زیادہ قدر تھی اس کے علاوہ ہندوستان کے حکمران ایران کو ایک طاقتور ہمسایہ خیال کرتے تھے اور عربوں کے مقابلے میں ایرانی تاجروں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اگر شام سے کوئی کافلہ آ جاتا تو رومی کی قدیم سطوت سے مروب ہندوستانی انہیں بھی عربوں سے زیادہ مرعات دیتے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شاندار فتوحات نے عربوں کے متعلق ہمسایہ ملک کے بشندوں کا زاویہ نگاہ تبدیل کر دیا سرندیب اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں عباد ہونے والے وہ تاجر جو ابھی تک عرب کے اندرونے انقلاب سے متاثر نہیں ہوئے تھے کفر کے مقابلہ میں اسلام کی فتوحات کو ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلہ میں عرب کی فتوحات سمجھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے عربوں کے نئے دین سے ان کی نفرت اب محبت میں تبدیل ہو رہی تھی اس زمانے میں جن لوگوں کو عرب جانے کا اتفاق ہوا وہ اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر واپس آئے عبدالشمس عرب تاجروں کا سرگروہ تھا ناظرین اس کا خاندان ایک مدت سے سرندیب میں رہتا تھا وہ اسی جزیرے میں پیدا ہوا اور اسی جگہ آباد ہونے والے ایک عرب خاندان کی لڑکی سے شادی کی جوانی سے بڑھاپے تک اس کے بحری سفر بھی سرندیب سے کاٹھیا وار تک محدود رہے اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عرب میں اس کے خاندان کے دوسرے افراد اور کون ہیں اور کس جگہ رہتے ہیں دوسرے عربوں کی طرح وہ بھی مادر وطن کے ساتھ اس وقت دلچسپی لینے لگا جب یرموک اور قادسیہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کی خبریں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ چکی تھی موجودہ راجہ کے باپ کو انہی خبروں نے عرب کے ایک گمنام تاجر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر امادہ کیا تھا اس نے عبدالشمس اور اس کے ساتھ میں جانے کے لیے تیار ہوں پانچ عرب تاجروں کے سوا باقی سب عبدالشمس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے ناظرین دس دن بعد بندرگاہ پر ایک جہاز کھڑا تھا اور عرب اپنے بال بچوں سے رخصت ہو رہے تھے عبدالشمس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اس نے سینے پر پتھر رکھ کر اپنی اقلوتی بیٹی کو علی ودا کہا اس لڑکی کا نام سلمہ تھا شہر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اسے نسوانی حسن کا بلند ترین میار تصور نہ کرتا ہو شاہ سوار اسے تندو سرکش گھوڑے دڑاتے اور بہترین تیراک اسے خوفناک آبشاروں میں کودتے اور سمندر میں مچھلی کی طرح تیرتے دیکھ کر دم با خود رہ جاتے تھے عبدالشمس کی روانگی کے بیس دن بعد کاتھیا وار کے تاجروں کا ایک جہاز بندرگاہ پر رکا اور عبدالشمس اور اس کے دو ساتھیوں نے اتر کر یہ خبر سنائی کہ ان کا جہاز اور دوسرے ساتھی سمندر کی لہروں کا اشکار ہو چکے ہیں اور اگر کاتھیا وار کے تاجروں کا جہاز وقت پر نہ پہنچتا تو وہ بھی چند ساتھ اور پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد دوب جاتے عبدالحسن نے تین مرتبہ غطہ لگانے کے بعد دل برداشتہ ہو کر سیری کی رسی پکڑ دی اور وہ جہاز پر چڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اوپر سے اس کا ساتھی چلانے لگا وہ ادھر ہے جہاز کے دوسری طرف وہ ڈوب رہی ہے شاید کسی مچھلی نے پکڑ رکھا ہے مقامی مردوں اور عورتوں نے پھر کہکہ لگایا عبدالحسن لڑکی کے جہاز کی دوسری طرف پہنچنے کی وجہ نہ سمجھ سکا تفشیش اور احرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے جلدی پھر غطہ لگایا اور جہاز کے نیچے سے گزرتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا وہاں کوئی نہ تھا اوپر سے اس کا وہی ساتھی شور مچا رہا تھا وہ ڈوب گئی اسے مچھلی کھا گئی عبدالحسن مایوس ہو کر پھر دوسری طرف پہنچا اس دفعہ لوگوں نے کہکوں میں اس کے ساتھی بھی شریک تھے اور ایک عرب نے کہا آپ آ جائیے وہ آپ سے بہتر تیر سکتی ہے عبدالحسن نے کسیانہ ہو کر سیری پکڑ لی لیکن ابھی ایک پاؤں اوپر رکھا تھا کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر پانی میں گرا دیا اس نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا تو لڑکی تیزی سے سیری پر چاڑ رہی تھی عبدالحسن جہاز پر پہنچا تو اس کے ساتھی پریشان سے ہو کر جزیرے کی لڑکی کے کہہ کے سن رہے تھے لڑکی نے عبدالحسن کی طرف دیکھ کر عربی زبان میں کہا مجھے آپ کے بھیگ جانے کا بہت افسوس ہے لڑکی کے موں سے عربی کے الفاظ سن کر سب کی نگاہیں اس پر جم گئیں عبدالحسن نے پوچھا کیا تم عرب ہو؟ لڑکی نے ایک طرف سر جھگا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کا پانی نچوڑتے ہوئے جواب دیا ہاں میں عرب ہوں ایک مدت سے ہم عربوں کے جہاز کی راہ دیکھا کرتے تھے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کیا مال لائے ہیں راجہ نے اس حادثے کی خبر نہیت افسوس کے ساتھ سنی سندھی تاجروں کے سردار کا نام دلیب سنگھ تھا راجہ نے اسے دربار میں بلایا اور تین عربوں کی جان بچانے کے عوض اسے تین ہاتھی انام میں دیئے راجہ کو مہربان دے کر دلیب سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں عباد ہونے کا خیال ظاہر کیا راجہ نے خوشی سے ان کی یہ درخواست منظور کی اور شاہی خزانے سے ان کے لیے مکان تعمیر کروا دیئے چند سال کی وفادارانہ خدمات کے بعد دلیب سنگھ راجہ کے بحری بیڑے کا افسر اعلیٰ بنا دیا گیا اس واقعہ کے تین سال بعد عبو الحسن پہلا مسلمان تھا جسے تجارت کا ارادہ اور تبلیغ کا شوق اس دور افتادہ جزیرے تک لے آیا کئی ہفتوں کے سفر کے بعد ایک صبح عبو الحسن اور اس کے ساتھی جہاز پر کھڑے سراندیب کے سر سبت سحل کی طرف دیکھ رہے تھے بندرگاہ کے قریب مرد و عورتیں اور بچے کشتیوں پر سوار ہو کر اور چند تیرتے ہوئے لوگ جہاز کے استقبال کو نکلے ایک کشتی پر عبو الحسن کو جزیرے کی سیاہ فام اور نیم اوریاں عورتوں کے درمیان ایک اجنبی صورت دکھائی دی اس کا رنگ سرخ و صفید اور شکل و صورت جزیرے کے باشندوں سے بہت مختلف تھی دوسری کشتیوں سے پہلے جہاز کے قریب پہنچنے کے لیے وہ اپنی کشتی پر کھڑی دو تنو مند ملاہوں کو جو کشتی کے چپو چلا رہے تھے دانٹ ڈپٹ کر رہی تھی یہ کشتی تمام کشتیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی جہاز کے ساتھ آ لگی لڑکی نے عبو الحسن کی طرف دیکھا اور اس نے بے باق نگاہوں کا جواب دینے کی بجائے موت دوسری طرف پھیر لیا عبو الحسن کے ساتھیوں کو بھی عورتوں کا نیم اوریاں لباس پسند بنا آیا حسین لڑکی نے جہاز والوں کی بے اتنائی کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے سرندہی زبان میں کچھ کہا لیکن جہاز پر سے کوئی جواب نہ آیا اچانک عبو الحسن نے کسی کی چیخو پکار سن کر نیچے دیکھا کشتی سے آٹھ دس گاز کے فاصلے پر وہی خوبصورت لڑکی پانی میں گھوتے کھا رہی تھی اور کشتی والے اس کی چیخو پکار کے باوجود سخت بے اتنائی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے عبو الحسن نے پہلے رسی کی سیڑھی پھینکی لیکن جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ لڑکی کے ہاتھ پون جواب دے رہے ہیں اور وہ سیڑھی تک نہیں پہنچ سکتی تو وہ کپڑوں سمیت سمندر میں کود پڑا لیکن لڑکی اچانک غیب ہو گئی اور وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اتنی دیر میں بہت سی کشتیاں جہاز کے گرد جمع ہو چکی تھی اور جزیرے کے باشندے کہکے لگا رہے تھے اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی انشاءاللہ جلدی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ